موسیقی 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 السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈاریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے دو مئی دو ہزار چوبیس جمعہ رات کا دن ہے اور چیزیں کچھ اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں یہ آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے کہ بشا بی بی صاحبہ نے نیاب کا جو تلبی کا نوٹرس ہے جو خاص طور پر تو شخانہ سے حوالے سے لکھا ہے اس کو چیلنج کر دیا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے کہ وجہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا حالات اور واقعات ہیں اور یہ کیوں ابھی بہت تیزی کیوں لائی جا رہی ہے آپ کو بتا ہے نیاب کی اندر ابھی نیاب کا چیرمن آنے کے بعد ہورڑ یوں ہے وہاں زیادہ کس کا ہے آپ کو اندازہ ہو جنا چاہیے یعنی جو سوان لیا پیسے دیئے اور بات ختم اس کے علاوہ پیسے کی ویلویشن غلط ہے تو مائکنیزم اویلیبل ہے لیکن سوال ہے کیا عمران خان اور بشا بھی بھی رہ گئے ہیں ان میں سے باقی جو لیڈرز ہیں دوسرے بڑے سیاسی جماتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا یعنی بڑے اور بھر بے گفٹ لیے چیمت کم دکھائی اور پیسے جمع گرائے چلتے بنے اور گاڑیاں جو لیئی تھی گاڑی تو بڑی سی سی بات ہے گاڑی تو پول سے نہیں تھی یعنی یہ ٹرانسپورٹ کے پول پہ تھی استعمال میں تھی تو انہوں نے یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو دے دی گفٹ میں وہ آئی تھی گفٹ میں بھائی وہ گفٹ میں آئی تھی امپورٹ نہیں ہو سکتی تھی کیا میں کہہ رہا ہوں وہ درامت نہیں ہو سکتی تھی وہ نا کوئی دھائی سو تین سو پرسنٹ اس پر کسٹم بیوٹی ہے سیلز سیکس اس کی مطابق ہے پھر آپ ایڈوانس سیکس لگاتے ہیں اس پر وہ تو اتنی مہنی گاڑی ہونی تھی وہ کیسے کر سکتا تھا لیکن یہاں یہ ہوتا رہا ہے یہ پاکستان ہے جہاں دن اور رات ایک ہی بات چلتے رہتے ہیں صرف کارلی بھٹو کی پولیسیز کیا چل رہی ہیں نہیں چل رہی لیکن پلاول بھٹو نے جو پی آئی ہے اس کی نیجکاری کو چیلنج کر یعنی نیجکاری کی مخالفت کر دی پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ طریقہ کار اپنایا جائے سٹیل میل بھی اور یہ ساری چیزوں کو اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرینشنی یعنی پی آئی ہے اور سٹیل میل کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی بنیاد پر چلایا جائے یہ ان کا کہنا ہے اور یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں ہم نے تھرکول میں ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے ذریعے وہ کام کیا جس میں سبائی اور سٹیل میل کی زیاد میں حکومتہ سندھ کی وفاقی حکومتہ ناکام رہی تھی ملکیت تھی اور ہے یہ جو ہے نا بات رکھی ہے انہوں نے سامنے لیکن بلاول بٹو انترینگری بات ہے جا عمران خان نے کسی کو کہا کہ وہ ان کے جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ میں رہے اور عمران خان ان کے جو مطالقین ہیں جو پارٹی کے بعد یہ کہہ دیا ہے کہ کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے سیاسی قیادت ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو ایسی کوئی بات ہو اور اگر عمران خان سب کے مطابقوں نے مذاکت کرنے ہی ہوئے تو وہ نومہ پہلے کر چکے ہیں اگر نہیں لوگوں کے ساتھ ان کا بیٹھنا تھا تو پھر نومہ سے جیل میں قید رہنے کا مقصد کیا تھا اور بڑی سیری سی بات ہے بقول مختلف سیاسی رحمانوں کے ایک عمران خان صاحب نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی انرونی مانگ رہے ہیں ہمارے ہاں اگر انتخابات پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہوتی اور وہاں کو مجھے دنا ہوتی تو شاید عمران خان صاحب مذاکت والا آپریشن لے بلے بھی لیتے مگر اس وقت عمران خان کوئی معلوم ہے کہ مقبول ترین سیاسی رہنمہ اور ضرورت ناگذیر ہے اس سسٹم کے لیے ان کے پاس جو ایک ٹرم کارڈ ہے وہ اس کو بڑے بھرپور انداز سے کھیل رہے ہیں ان کے مطابق عمران خان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی کی عادت بھی جو لوہم اور سنجیدہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آئیں گے ان کی سزائیں ختم نہیں کی جائیں گی اس وقت تک کوئی ڈیل کی ضرورت بن ہی نکھ سکتی جسیس قاضی فائد عیسیٰ کا آپ نے وہ دیکھ لیا اور دورہ میار آپ نے دیکھ لیا جسیس قاضی فائد جسیس سے چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں دورہ میار تو ہے باتیں بڑی ہوتی تھی لیکن کیا وہ اس کے مطابق لے کر چل رہے ہیں جب ان کی اپنا تھا معاملہ جائداد ڈکلیر نہیں کی تھی اور ان کی میسیس نے سورسز بھی نہیں ہے خریدی کیسے تھی پیسہ وائٹ نہیں تھا پھر جوائنڈ اکاؤنٹ کھولا تھا اب یہ ساری چیزیں یہ ریکارڈ کے اوپر ہیں لیکن دورہ میار ان کا آپ نے دیکھ لیا تھا کہ پرسوں جسیس قاضی فائد جسیس نے بقاعدہ طور پر ٹوکا اور انہیں بات نہ کرنے دینے کی اور کوشش کی اور کہا کہ ریٹارڈ جنرل صاحب کو کہا کہ وہ اپنی بات جاری رکھے ہم سوال جواب بعد میں کر لیں گے یہ جسیس کا اپنا اسٹائل ہے پہلے دن سے آپ کو باتا ڈومینیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسیس اطمالعہ کا جکر اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ چھ ججز کے خط کے اوپر واحد وہ ایک ایس ججج ہے جنہوں نے کھل کر اپنا موقف سامنے رکھا آپ اسے اختلاف کریں یا اتفاہ کریں یا ان کا موقف درست ہے یا غلط ہے فیصلہ آپ کریں یا تاریخ کرے گی مگر ایک بات تو تیہا ہے کہ وہ واحد ہی ایک ججج ہے جنہوں نے چھ ججز کی حق میں کل کر بات کی اور انہوں نے جس آئین کے تحت حلو اٹھا رکھا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس حلو کے حلو کے بعد ہمیں چھ ججز کے خط کو اتنا لائٹن نہیں لینے چاہیے ان کی بات کو ٹرسٹ کرنا ہے اس کے بعد نولیگ اور قاضی فائد عیسیٰ کے حامیوں کی جانب سے جس آترمنل اور جس بابر ستار کے خلاف ایک کیمپین شروع ہو جاتی اشاروں یہ اشاروں میں جس کازی صاحب نے یہ کہہ دیا جو کرنا کر لیں جلدی کر لیں اب آپ یعنی اس چیز کو اور پوری ہیرنگ کو دیکھیں جس منصور علی شاہ کا اپنا سٹائل رہا ہے جس جمال خان مندوخیل اچھا یہ سب ہو ہیں جو لبرل کلاس سے تعلق ہے مگر یہاں پھس گئے جو اپنے تھے وہ اپنے نہ رہے ارشا شریف کے ساتھ کیا ہوا عمران خان کے ساتھ کیا عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا اور اب حامد میر نے بڑا واضح تو دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ کیا پالیسی اپنا لیں جا رہے ہیں اور کھل کے باتیں وہ کریں گے کیا اس پارے میں ہم ساتھ چلیں گے دیکھیں بہت سے بڑے تعداد ان کے ساتھ آلڑی ہے اور بڑا سوچ سمجھ کے حامد میر کے خلاف کو فیصلہ اٹھاتے ہیں لیکن تکلیف ہیں انہوں نے برداشت کی حامد میر نے اور وہ ڈٹے رہے اس بات پہ اور آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور بیج میں سے جو لوگ رہے گئے ہیں جو چھوڑ گئے ہیں وہ پارٹی سے ایفیلیشن تو ان کی تھی نہیں اور پارٹی انہیں ڈس اون بھی نہیں کرتی ہے ڈس اون کرتی ہے فواد چوہدری اور ان کی میسیس کے حوالے سے دیکھیں آپ نے آئی بی بی میں جانا یا نہ جانا وہ ایک الادہ آئیشو ہے ان کا باقی چیزوں کی طرف بھی دیکھنا وہ الادہ آئیشو ہے لیکن وہ کھل کے بخصاً تحریک انصاف کے والے سے بات کرتے رہے ہیں لیکن یہ اس بات کا فیصلہ تو اب ہمار خان صاحب کریں گے کہ وہ کیا کرنا ہے پارٹی میں اب دیکھیں نا ابھی ایسے ریڈرشیپ کی ضرورت تو ہے کہ جو حالات اور واقعہ چلا سکیں شوہب شہی نے علی مدرشیق کے ساتھ سن میں بڑی زبردست تحریک چلائی بلوکوڈ جو پارٹی کو شکل ایک دینی ہے اس کے لیے وہ دورے پر تھے تو آپ نے دیکھا اور اچھا شوہ کیا رہا ہے لیکن یہ پورے ملک میں اب ساتھ ہونا ہے اور پورا ملک اس کے ساتھ چلتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اور اسی لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ تک رکھنے کا مقصد سمجھائے نا آپ اب سوال جو آپ کرتے ہیں اتنے سوال آپ لوگوں نے کی ہیں اور جواب ایک ہی ہے جواب ایک ہی ہے عمران خان مجبوری ہے اب وہ عمران خان مارنے کے مار مار کھانے میں یا اس طرح کے مون میں نہیں ہے بہت تکلیفیں برداشت کر لیں اس شخص نے اب وہ مزید تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا یہ سمجھنا ہے آپ کو یہ میری اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے لیے پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کس طرح یہ ٹک ٹاکر حکومت بے وقوب بناتی عوام کو یہ تازہ ترین مثال دیکھ لیں یا ہمیں مہین کے حوالے سے جب ایک تقریب ہوئی تو کیا کچھ ہوتا رہا ہے خود ہی آپ سن لیجئے گا آپ کو اندازہ آ جائے گا اس لیے کہتا ہے یہ ٹک ٹاکر لوگ چل نہیں سکتے بے وقوب بنا رہے ہیں بے وقوب کو قوم بن نہیں سکتا یہ لکھ رہے ہیں محمد عاصف محمد عاصف محمد عاصف محمد عاصف کیا کہنا ہے آپ نے نہیں نہیں آپ سمجھو کہ پی ایم بیٹھے ہوئے تو آپ بات کرو کیا بات کرنی ہے اوہ یار آپ نے بتانا یہ تو میں بھی آپ سے پوچھا ہوں میں یہاں سے کہوں گا کہ محمد عاصف جو الیکٹریشن ہے وہ اپنی جہاز چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان جندہ آباد